السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں کہ خیاری اسی ہوں کہ آج میں آپ لوگوں کو ایک نیور ایسی پی سکھاؤں گی آج میں آپ لوگوں کو پکوڑے بنانا سکھاؤں گی ایک نئے انداز سے رمضان سپیشل ایسی پی ہے تو آپ لوگوں نے ضرور ٹائے کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے ایک باؤل لے لینا ہے اس میں آپ لوگوں نے ڈال دینا ہے ہری مرچیں ادرک رہسن کا پیسٹ اور بند کو بھی ٹھیک ہے یہ تین چیزیں ایڈ کرنی ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں نے اس میں ڈال ڈال ڈین ہے آلو اور پیاس آلو کی کٹنگ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں کہ کس طریقے سے کی اور پیاس کی کٹنگ بلکل بھاریک آپ لوگوں نے پیاس کو کٹنا ہے اور آلو کی کٹنگ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس میں ہم لوگ ڈال دیں گے لال مرچوں کا پاؤور ہسبرت زائی کا نمک ھلدی پاؤوڈر کالی مرچیں سابو دھنیا اس کے علاوہ اس میں ڈال دیں گے ایک چمچ چاٹ مسالہ ٹھیک ہے یہ تمام سپائسز ایڈ کرنے کے بعد اس میں آپ لوگوں نے ایڈ کرنا ہے چلی ساوس ایک چمچ آپ لوگوں نے اس میں چلی ساوس ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے ایک چمچ میں نے اس میں چلی ساوس ایڈ کی ہے تمام چیزوں کو پہلے ہم لوگ مکس کر لیں گے تو آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے آپ لوگ یقین مانے اگر آپ لوگ اس طریقے سے پکوڑے بنائیں گے تو پاکی تمام ریسیپیز کو بھوز جائیں گے اب ہم اس میں ڈال دیں گے بیسن ٹھیک ہے تقریباً میرے پاس ڈیڑھ کپ بیسن ہے لیکن ہم تھوڑا تھوڑا اس میں کر کے ڈال دیں گے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے اس میں ڈال دینا ہے میدہ ٹھیک ہے ہافت کپ پہلے اس میں میدہ ایڈ کریں گے ویسے اس میں فل کپ جائے گا ٹھیک ہے تو پہلے آپ لوگوں نے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جانے ہیں اور ایک طرح سے اس کا بیٹر تیار کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کا اچھے طریقے سے مکسنگ کر کے بیٹر تیار کرنا ہے جتنا زبردست بیٹر تیار کریں گے اتنا زبردست یہ ہمارے تیار ہوں گے یہ دیکھیں سب سے پہلے میں نے میدہ اور بیسن کو مکس اب ہم باقی کا جو بیسن اور میدہ بچے وہ بھی ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے دو سٹیپ میں آپ لوگوں نے اس کی مکسنگ کرنی ہے اس سے اس کے تو ایک تو مکسنگ بہت ہی زبردست ہوگی اور اس میں بہت ہی زیادہ کرسپی بنائے کر ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اچھی طرح سے بیٹر سا تیار کر دینا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہوگے کہ میں نے اس کا بیٹر تیار کر دیا ہے زبردست طریقے سے اب ہم ان کو کر دیں گے فرائی فرائی کرنے کے لیے اور ہمارا تقریباً گرم ہو چکا ہے اب میں فرائی کو کم کر دوں گی اور اس میں پکوڑوں کو ڈالتے جائیں گے ٹھیک ہے فرائی کم کرنے کا مقصد یہ ہے اس کو ہم اندر تک پکائیں گے اسی لئے فرائی کو میں نے ہلکا کر دیا ہے تاکہ یہ اندر تک پک جائیں وانا یہ اندر سے کچھے رہ جاتے ہیں اور باہر سے ان کا کلر آ جاتے ہیں تو آپ لوگوں نے ہلکی آج پر اس کو پکانے ہیں اور شیپ جو بھی آپ لوگ دینا چاہیں پکوڑوں کی ویسے ہی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جہاں جگہ مجھے نظر آئی میں نے اس وہاں وہاں پکوڑوں کو ڈال دیا ہے ایک سائٹ ماشاءاللہ سے پکنے لگ گئی ہے اب ہم اس کی سائٹ کو چینج کریں گے دو دو منٹ ایک ایک سائٹ کو آپ لوگوں نے پکانا ہے ایسے جب تک کہ ایک خوبصورت سا کلر نہ آجا ٹھیک ہے تو دو دو منٹ میں ایک ایک سائٹ کو پکاؤں گی اور ایک خوبصورت سا کلر آنے دوں گی ماشاءاللہ سے دو سٹیپ میں ہم لوگوں نے مکس کیا تھا اسی لیے یہ بہت زیادہ کرسپی تیار ہو رہے ہیں تو ایک جو ہے میں نے نکال دیا ہے باقی پکوڑوں کو بھی میں نے ڈال دیا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے یہ ڈال دیا ہے اور یہ بہت زیادہ کرسپی تیار ہوئے ہیں تمام پکوڑوں کو فرائے کر کے پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ کتنے زبردست یہ لگ رہے ہیں اور کتنی امیزنگ یہ ریسیپی ہے تو ماشاءاللہ سے تمام پکوڑیں میں نے فرائے کر دی ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی زبردست ان کی لکاری اور بہت ہی زبردست یہ ہر جگہ سے ہمارے فرائے ہو چکے ہیں اندر تک یہ پک چکے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ اندر سے کچھے ہیں اور باہر سے ان میں کلر آ جائے ایک میں آپ لوگوں کو دکھاتی بھی ہوں توڑ کے کہ واقعی یہ اندر تک پک چکے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست طریقے سے یہ دیکھیں اندر تک پک چکے ہیں تو آپ لوگوں نے یہ رمضان میں ضرور ریسیپی کو ٹرائے کرنے ہیں اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دینے ہیں اگر آپ لوگوں کو میری یہ ریسیپی پسند آئے تو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں انشاءاللہ کل نیو ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گی تک تک کے لیے اللہ حافظ